جی ہاں تو ابھی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا ویزا کیوں نہیں دے رہا تھا شویب بشیر کو شاباش کیا بولنگ کی ہے چار بکٹے لیں یہ خیر یہ تو مزاق تھا لیکن اگر میچ کے اوپر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ انگلینڈ کو جیتنا چاہیے بلکل پوکٹ میں آ گیا ان کے ٹو ٹو سے برابر کرنی چاہیے سیریز تاریف بنتی ہے پہلے اولی رووینسن جو اس نے بیٹنگ کیا تقریبا پچاس رنس ایٹ کی ہیں اور دو سو کتنے دو سو سات پر سات آؤٹ ہیں مجھے نہیں اتنی کچھ ہے انڈیا کا یا دو سو انیس میں جائے میں نے بھی دیکھا نہیں ہے سکور کارڈ کلدیو اور جوریل اچھا فیٹ باک کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک سو چومتیس کی لیڈ ہے ابھی انگلینڈ کی تو مشکل ہوگا انڈیا کے لیے آتے ساتھ جگر ان کے وٹے گر گی مال لوگ کے چونتیس رنس بنا لیتے ہیں انڈیا تو سو رنس پیچھے ہیں انگلینڈ بہت بورا کھیلانا تو ایک سو پچاس دو سو بنائی گا بنائی گا تو وہ بن جاتے ہیں دو سو پچاس آخری نگ اس میں یا دو تین سو تو مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ انگلینڈ کے لیے صرف ایک کریشمائی بچا سکتے ہیں انڈیا کو یہ میچ بس وہ جو میں کہہ رہا ہوں چار ٹیس لگتار ہوگے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوس وائٹل ہے انڈیا میں ٹوس وائٹل ہے جو ٹیم ٹوس جیتی ہے اس نے بلے بازی کا فیصلہ کی ہے تاکہ جو فورت انگلینڈ کا فائدہ ہے نا وہ اٹھا سکیں تو وہ ہی کی ہے انگلینڈ نے زبردست بیٹنگ کی ہے پہلی انگلینڈ میں تین سو پچاس رنس بنائی ہے تقریبا تو انگلینڈ انڈیا دیر ہوگی ہے صرف جس اسوی جس وائل ہے جو مجھے لگتا ہے مین آف دو سیریز چال رہا ہے وہ زبردست پرفومنس کر رہا ہے وہ لڑکا سارے ایکسپیرینس پلیئر سے وہ ہی اوپر جا رہا ہے رجت پتیدار مجھے لگتا ہے کہ اس مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور کوئی پلیئر ساتھ سکتے تھے پوجارہ اس کی جاہاں کھیل سکتا تھا پتہ نہیں پوجارہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اتنا اچھا پرفومنس وہ دیتا تھا وہ اگلی 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 ٹیم کی بالکل تھکا شورتا تھا وہ پلیئر ٹیسٹ پلیئر ہے وہ مین پلیئر ہے پتہ نہیں کیوں نہیں کھلاتے مجھے سمجھ نہیں آتے مجھے یاد ہے کہ روی شرما بیٹنگ کر رہا تھا اور پوجارہ وہ کہہ رہے تھے کسی ساتھی کے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ یہ اٹیکنگ کرکٹ کونی کھی رہا ہے یہ چکے کونی لگا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا مین سینڈ ہونا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ میں روی شرما کا ہر پلیئر کی اپنی یارف ویلیو ہوتی ہے یا اس کا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا رانچ پر پانچ دن میں جلدی کیا ہے یہ اگر ایک بندہ ہے جو اس ٹیپ کی کرکٹ کھیلتا ہے اس کو کھیل لیں دو اب انگلینڈ نے بھی نہیں تو بیس بول نہیں نہیں کیا اس ٹیسٹ میں تو آپ کو دہنا پڑتا ہے پڑنا پڑتا ہے ابزرب کرنا پڑتا ہے وہاں روی شرما کی کیپٹینسی غلط تھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی پوچارہ کھیل سکتے ہیں رجت پتیدار کی جگہ پر تو خیر مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ یہ میت جیتنا چاہیے اور جیتے گا انشاءاللہ تو باقی شیف بشیر نے چار بکٹے لیں ہیں ہارڈلے نے بھی اچھی بولنگ کی ہے دو بکٹیں وہ لے گئے اور ہینڈرسن نے تو کمال کی ہے روی شرما کو آؤٹ کر کے میرے خیال ہے چوتھے عور میں آؤٹ کیا تھا تو خیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کم بیک کر سکے گا مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ یہ انگلینڈ جیتنا چاہیے اور جس پوزیشن میں آگیا جہاں چھوڑنا میچ کو سوسائیڈل ہوگا مجھے لگتا ہے